اور اب جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں وہ آپ کے لئے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دلی گروگرام یعنی دلی انسی آر میں پٹاکو پر اس سال بھی بان لگا دیا گیا ہے جی ہاں خبر وستار سے آپ کو بتاتے ہیں دلی میں دپاولی سے پہلے ائر کوالٹی انڈیکس یعنی کی ایک یو آئی کو صحیح بنانے کے لیے دلی سرکار نے پٹاکو پر ایک جنوری دوہزار پچیس تک بان لگا دیا ہے دلی کے پریعورن منتری گوپال رائے نے کہا کہ اب دلی میں تیزی سے موسم بدل رہا ہے تاپمان میں تیزی سے گراوٹ ہو رہی ہے ایسے میں اگر ہم پردوشن کے شرطت کو کم نہیں کر سکتے تو اس سے بچنے کے لیے اپائے کیا جا سکتا ہے لہٰذا دلی سرکار ایک کے سوطریے ونٹر ایکشن پلان کے تحت کام کر رہی ہے آپات استطیق میں سرکار ایمرجنسی میجرز کی طرف بھی بڑھتی نظر آئے گی گوپال رائے نے اس ماملے میں لوگوں سے مدد کی اپیل کی ہے یعنی دلی انسی آئر کے جو لوگ ہیں وہ ایک جنوری دوہزار پچیس تک پٹا کے نہیں جلا پائیں گے اس بار بھی دپاولی کے موقع پر جو دلی واسی ہیں وہ پٹا کے نہ تو جلا پائیں گے نہ خرید پائیں گے اور نہ ہی پٹاکوں کو بیچا جا سکے گا دلی میں سردیوں کے موسم میں جب خاص طور سے ہوا بند ہو جاتی ہے بارس بند ہو جاتی ہے اور تاپمان نیچے جاتا ہے تو پردوسن کا آستر بڑھ جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے دلی میں انٹی ڈسٹ کیمپین چلائے جا رہا ہے سات اکٹوبر سے جب ہم نے اویان شروع کیا تو کئی جگہ پہ ہم نے اوچک نرچھن کیا جہاں پر پایا گیا کہ نیموں کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے اور ڈسٹ پلوسن ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے سبھی جو کنسٹرکسن ایجنسیز ہیں پرائیویٹ سرکاری ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے یہ نردیس دیا کہ اب یہ سرکار برداست نہیں کرے گی اور اگلے منڈے سے اسے اور تیج کیا جائے گا آج سے پورے دلی میں اس اویان کو تیج کیا گیا ہے جگہ جگہ نرچھن کا ابھیان شروع ہوا ہے میں یہاں پرتم پورا میں یہ اسپورٹ کامپلیکس کا ہسٹل بن رہا ہے یہاں پر تیوتیہ جو ہے کنسٹرکسن پرائیویٹ لیمٹیٹ کام کر رہی ہے یہاں نرچھن کرنے آیا ہوں اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کیول آنسک روپ سے نیموں کا پالن ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پچاس ہزار روپے کا جو ہے زربانہ جو ہے ڈی پی سی سی کی طرف سے تیوتیہ جو کنسٹرکسن لیمٹیٹ ہے ان کے اوپر لگایا گیا ہے اور ان کو ایک ہفتے کا سمیں دیا جا رہا ہے اگر یہ اس نیموں کو پالن نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے اور پینالٹی بڑھائی جائے بھائی دلی میں پالوشن کو دیکھتے ہوئے گروگرام پرشاشن نے پٹاکے پر بین کا اعلان کر دیا ہے پٹاکے کی بکری پر اب زلہ پرشاشن نے روک لگا دی ہے اگر کہیں بھی زلہ پرشاشن کے آدیش کے بعد بھی پٹاکے بکتے ہوئے نظر آئے تو سکت کارروائی دکاندار پر کی جائے گی زلہ پرشاشن کے سکت آدیش کی اندیکھی کرنے پر سکت کارروائی ہوگی زلہ اپیوکت نشانت یادب نے بتایا ہے کہ دپاولی نزدیک آتے آتے پالوشن کا اسطر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور سانس لینا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے سرکار نرمی کے مود میں نہیں ہیں گرین پٹاکوں کے لیے بی این ایس کی دھارہ 163 جو کی پہلے سی آر پی سی کی دھارہ 144 ہوتی تھی اس میں اوڈر ایشو کر دیئے گئے ہیں اور جیسا کی اینجیٹ کی ڈائریکشن سمیں سمیں پہ رہی ہیں مانین سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ڈائریکشن سائی ہیں تو ایک تو پٹاکوں کی بکری بھی ان کا پروڈکشن بھی ان کا سٹوریج بھی اور ان کا استعمال بھی ساری چیزیں بہن کر دی گئی ہیں